شان رمزان شان رمزان شان رمزان شان رمزان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً عبدا علا حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہمی ناظرین اکرام نعمت افطار کا یہ خصوصی پرگرام خلق عظیم اور آپ کا مذبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے آج ہم بات کریں گے عدل کے موضوع پر قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری خرابیاں ہیں بہت سارے جو مسائل ہیں وہ عدل اور انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ حاکم ہوگا وہ بادشاہ ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا اور سب سے ناپسندیدہ وہ بادشاہ اور وہ حاکم ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرنے والا ہوگا اور ان پر انصاف کرنے والا نہیں ہوگا ایک اور روایت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت میں جن سات لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں سے ایک وہ شخص جو عدل کرنے والا اور انصاف کرنے والا اور یہ وہ دن ہوگا جب اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے موجود نہیں ہوگا عدل کے بہت سے دائرے ہیں بہت سے مدارج ہیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر جس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اللہ کی ذات کے ساتھ عدل کیا ہوتا ہے رسولوں کے ساتھ عدل کیا ہوتا ہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے عدل و انصاف کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اپنے اہل خانہ میں اعز و اقارب میں اپنی اولاد میں کس طرح سے عدل قائم کیا جا سکتا ہے بات کرنے میں عدل کیا ہوتا ہے لیندین کے معاملے میں عدل کیا ہوتا ہے گفتگو میں عدل کیا ہوتا ہے یہ بہت سارے اس کے پہلو ہیں اور یہ ایک ہماگیریت ہے اسے ایک لفظ کے ادر جس کا نام عدل ہے اس پہ انشاءاللہ والعزیز آج ہم بات کریں گے اور دس رمضان المبارک ہے آج پہلا اشراج ختم ہو رہا ہے اللہ کریم ہماری اللہ سے بکشش بھی طلب کرنی چاہیے اس کا رحم بھی طلب کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم اور اپنے فضل کے سائے میں رکھے اور ان گھڑیوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ جناب مفتی محمد رمضان سے علوی صاحب ہم ساتھ جمعہ رات اور جمعہ کے علاوہ روز تشریف فرما ہوتے ہیں کوئی شامدیت کہتے ہیں آپ کو کشف المعجوب آپ کا جو پرگرام ہے حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے اس سے ہمارے ناظرین مستفید ہوتے ہیں اور ہر جمعہ کو لائیو داتا حضور سے لوگ آپ کو سنتے ہیں اور ہمیشہ بڑی محبت اور اس کا آغاز ماشاءاللہ آپ سے وار ایر وائی کو ٹی وی کے جمعہ کا حضور فیض عالم کے آستانے سے بہت برکت کی اور سعادت کی بات ہے جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے جو کثیر پروگرام ہیں ان کی نظامت کرتے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں ترتیل القرآن حکمت قرآن اور حیات صحابہ ان میں آپ مزبانی کرتے ہوئے قاری صاحب کو سنتے ہیں اور اس پروگرام میں ہماری خوشبختی ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرمائے ڈکٹر عرفان اللہ صحیفی صاحب رمضان مبارک میں ہمیں وقت دیتے ہیں ان کا بہت شکریہ اور ان کی تعلیمی مشروفیات ابھی اپنی جگہ پہ ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں آج ہماری خوشبختی ہے عالم اسلام کے ممتاز محترم خوبصورت سنا خان جناب محمد افضل نشاہی صاحب ہمارے بھائی اور ناد زندگی ہے کہ میزبان جس جو بہت مقبول اور خوبصورت پروگرام ہے اس کی میزبانی کرتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ہماری خواہش ہے بسم اللہ کلام بہت خوبصورت ماسہ اللہ یہ ٹرانسمیشن جا رہی ہے اور اس میں ہمارے جتنے یہ کریکٹرز ہیں اللہ کریم ان کو سلامت رکھے کیا خوب علمی رنگ جمعاتے ہیں اور عقل اسلام کی محبتوں کا ذوق پھیلاتے ہیں یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے درے نبی کے گدا ہے ہمیں کمی کیا ہے درے نبی کے گدا ہے ہمیں کمی کیا ہے درے رسول پہ لے چل جنونِ عشق مجھے درے رسول پہ لے چل جنونِ عشق مجھے بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے کیا ہے بغیر آقا کے گزرے وہ زندگی کیا ہے درے نبی کے گدا ہے ہمیں کمی کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تڑپ رہا ہے شب و روز جو حاضری کے لئے تڑپ رہا ہے شب و روز جو حاضری کے لئے ہے اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے اسی غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے اور مکتہ ہے بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا کرم نہ ہو جو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے درے نبی کے گدا ہیں ہمیں کمی کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب مفتی صاحب عدل ہمارا موضوع ہے اور عدل و انصاف سے کیا مراد ہے اور قرآنی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو ہر موضوع ہی بہت ہی اہمیت کا عامل ہوتا ہے لیکن معاشرتی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں کسی ملک اور قوم کے لیے یہ جو عدل اور انصاف اور اس کا نظام اور اس کا نفاز ہے وہ بہت بنیاتی حصیت رکھتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے تین لفظ استعمال فرمائے ہیں ایک تو جو آئے کریم آپ نے پڑی ان اللہ یعمرو بالعدل اس کے علاوہ انصاف کی ایک ترم استعمال ہوتی ہے اور ایک قسط کا لفظ استعمال ہوا ہے ان اللہ یحب المقصدین کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے عدل کے لیے حکم ہوا کہ ان اللہ یعمرو بالعدل اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور دوسری جگہ بھی حکم کا ہی انداز ہے کہ اے دلو ہوا اقربو للتقوی کہ عدل قائم کرو یہ تقوی کے قریب تر ہے اور ایک اور جگہ تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے عدل کرنے والے قائم کرنے والے کھڑے ہو جاؤ اگرچہ وہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو تمہارے اپنے آپ کے خلاف کیوں نہ ہو رشتداروں کے خلاف کیوں نہ ہو اور اللہ رب العزت نے آگے چل کے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کی رعائت کرو اور اس کا بھیان رکھو اور حدیث کا گلدستہ آپ نے پیش فرمایا ہے عدل کہتے کسے ہیں ودوش ہے فی محلی سبحان اللہ کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا جو اس کا مقام ہے جو اس کی جگہ ہے وہاں تک اس کو پہنچا دینا یہ عدل ہے اور اس کا جو اُلٹ ہے وہ ظلم ہے ودوش ہے فی غیر محلی کہ کسی چیز کو اس کی غیر محل پر رکھ دینا یہ ظلم ہے کیا مطلب کہ جس کا جو حق ہے اب جیسے آپ نے بتایا ہے کہ انفرادی زندگی میں گریلو زندگی میں معاشرتی زندگی میں کاروباری زندگی میں لینڈین کے معاملات میں اور خاص طور پر جب اختلاف رائے اور جگڑا ہو جائے ایسی صورت عال میں جب مخاسمت ہو جائے تو جس کا حق ہے اس کے حق تک اس کو پہنچانا اور اس کو حق دلانے کے لیے پورا ایک نظام قائم کر دینا یہ بنیادی طور پر ایک اچھے اور سالے معاشرے اور مدینہ کی جس ریاست کی بات کی جاتی ہے جو کنسپٹ ہے اس کی بنیاد بنیاد جو ہے اور اس میں آگے چل کے میں حرز کروں گا کہ عدل اور انصاف دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور ان میں فرق کیا ہے جی کبلہ کاری صاحب عدل آج کا موضوع ہے کیا فرماتے ہیں بہت شکریہ بہت مربانی کبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو عطا فرمائی ہے خالق کائنات نے اپنا جو تعارف بھی کروایا ہے وہ عدل کے ساتھ کروایا خالق کائنات نے فرمائے واللہ یقدی بلحق اللہ پاک کا حق کے ساتھ فرمائے والا پھر خالق کائنات نے جب اپنی علوہیت کی اور اپنی وحدانیت کی گواہی دی وہاں بھی عدل کا ذکر کیا عدل و انصاف کا ذکر کیا اور یہاں علماء کو اپنے ساتھ ملایا اور ملائکہ کو اپنے ساتھ ملایا یعنی اللہ پاک نے گواہی تین لوگوں تین شخصیات کی گواہی رکھی علماء کی بلحقہ کی اور خدر اپنی گواہی اور اپنا تعارف یہ کروایا کہ جو کائنات کارخان قدرت کو عدل کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں تو رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا فرمایا بے شک ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا کیوں کیا لتحکم بین الناس تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں میں فیصلہ کریں بمار آک اللہ جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِنَا خَسِيمَا اور آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں تو بتانا مقصود یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو بھی عدل و انصاف کا حکم دیا اور اپنا تعارف رب کائنات نے کروایا تو فرمایا جو کارخانِ قدرت کو عدل کے ساتھ چلانے والا ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کی صیرت کا اگر ہم اطالعہ دیکھیں تو آپ نے اپنی ذات کو بھی عدل و انصاف کے لیے پیش کر دیا ایک مقام پہ کریم آقا علیہ السلام کی غزوہ میں لائنیں سیدھی کروانے تھے لائنیں تو جناب ایک صحابی اس کو وہ لائن سے باہر تھے سرکارِ دعالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی کریم آقا علیہ السلام نے چھڑی کے ذریعے اس سے اشارہ کیا اندر ہو جاؤ اور اس کے جسم کے ساتھ لگ بھی گئی تو اب وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بدلہ لوں گا صحابہ بڑے حیران ہے جنگ کا موقع ہے عجیب حالات ہیں اور یہ بدلے لینے کی بات کر رہا ہے تو سرکار کریم آقا نے فرمایا بھی بدلہ کیا لینا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی لگائی ہے میرے جسم کے ساتھ لگی ہے تو کریم آقا نے فرمایا تم بدلہ لے لو سرکارِ دعالموں سے چھڑی پکڑائی اور وہ کہنے لگا نہیں میرے جسم پہ کرتا نہیں تھا کمیز نہیں تھی تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنی کمیز اتاری مہر نبوت کا نور نکلا اس پہ چوما اور کہا یا صلی اللہ بدلے کی بات نہیں تھی بس آخری لمحات پتہ نہیں منہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے میں چاہتا تھا میرا جسم آپ کے وجود سے مس ہو جائے تاکہ میں جنت میرے اوپر واجب ہو کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اہم موضوع ہے ناظرین اکرام عدل پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کا وقت ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں آجر ہوتے ہیں جی ناظرین کو شامدہت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم نعمت افطار کی ایر وائی کو ٹی وی کی لاہور سٹوڈیو سے یہ خصوصی ٹرانس میشن یہ خصوصی پرگرام آج عدل کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی قبلہ مفتی صاحب نے اور کاری صاحب نے جو رہنمائی کی قرآن حقیم کی روشنی میں عدل کے معنی و مفہوم کی اسی کو مزید تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور جناب مفتی ارفان اللہ سیفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کیا فرماتے ہیں قبلہ حضور کی سیرت کے حوالے سے آپ کے پیغام کے حوالے سے اور قرآن حقیم کی روشنی میں ابتدائی طور پر عدل کے حوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم سے بھرے ہوئے معاشرے میں عدل کو متعارف کروایا کہ جب لوگ بڑے لوگوں کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرتے تھے جو کسی بھی قبیلے کے حکمران ہوتے یا سردار ہوتے ان کی جو مرضی ہوتی تھی وہی انصاف اور عدل سمجھا جاتا تھا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تھا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا خبردار کسی بھی قوم کی دشمنی دوستی جو بھی تمہیں عدل کرنے سے دور نہ کرے بلکہ عدل کرو اللہ تبارک و تعالی اسی سے تمہیں تقویٰ نصیب فرمائے قرآن مجید کی متعدد آیات پیش گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو اس پہلو سے انصاف قیم فرمایا کہ عملی طور پر اپنی سیرت طیبہ سامنے لوگوں کے سامنے کر کے دکھائی اس میں آپ ابتدا سے دیکھ لیں اعلان نبوہ سے پہلے سے دیکھ لیں وہ حجرِ اسود بھری ہوئی نظر آتی ہیں بے شک پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں جو فیصلے پیش کیے جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انصاف کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور آپ عدل نہیں کر رہے عدل کریں ذلخ ویسرہ نامی ایک شخص نے جب یہ کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا یعنی کائنات میں خاتمانہ میں جو خاتون کی اس کی طرف عرض کرنے لگا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا چوری کا آپ نے فیصلہ کیا اور سفارشی بھی آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا تشفعو فی حدود اللہ حضرت عسامہ کو بھی آپ نے ناراض ہو کے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں مجھے سفارش کر رہے ہو انصاف کے معاملات میں کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور پھر فرمایا کہ اگر بنت محمد بھی یہاں پر ہوتی تو وہی فیصلہ میرا وہی فیصلہ ہوتا جو فیصلہ اس خاتون کے لئے ہے اچھا ایک تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے اور دوسرا حضور علیہ السلام نے جو انصاف کرنے والے عدل سے کام لینے والے ہیں ان کے لئے خوشخبریوں کا بھی ذکر فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انصاف کرنے والے ہوں گے ان المقصطین انداللہ علیہ منابرا من نور ان کو خصوصی پروٹوکول عطا فرمائے اور ایک تو اللہ اندہ یمین الرحمن اللہ ان کو اپنے دائیں طرف جگہ دے گا وہ کیسی دائیں طرف ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور دوسرا پروٹوکول یہ ہے کہ ان کو ممبر عطا فرمائے گا خصوصی مسند ملے گی اور ممبر بھی عام نہیں ہوگا وہ نور کا ممبر اللہ ان کو عطا فرمائے گا اور تیسرے پہلو سے یہ خوشخبری ہیں حضور نے عطا فرمائے شکار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی ان کو مول لینا ہوگی تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں انصاف کو رائج فرمایا بلکل ٹھیک مفتی صاحب کہا جاتا ہے کہ کفر پر معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن نائنصافی پر نہیں رہ سکتا اتنی بڑی جو سہنگ ہے اس کو کس طرح سے ہم جسٹیفائی کرتے ہیں دیکھیں عدل کو قائم کرنے کا ایک تعلق تو اللہ رب العزت کی حدود کو قائم کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو اس کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے اور اس پورے نظام کو اپنی رحمت کے ساتھ چلانے والا ہے اس نے اس نظام کو بگاڑ سے بچانے کے لیے انبیاء کے ذریعے سے وہی اور جو حدود اور تعذیرات کا نظام عطا فرمایا ہے اس کو قائم رکھنا جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے یعنی حدود اللہ کے نفاظ میں کسی قسم کی کتا ہی نہ کرنا صحیح اور جو بھی اس کا مرتقب ہو جائے اس پر اللہ کی حد کو نافذ کرنے میں تاخیر بھی نہ کرنا تعمل بھی نہ کرنا اور کسی دباؤ میں بھی نہ آنا اس کی مثال وہی ہے جو جناب ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی ہے اور اس کی روح کیا ہے اور اس روح کے فقدان کی وجہ سے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے اور ہے اور جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قانون اس کے تقاضے غریب کے لیے اور ہوں اور طاقتور کے لیے اور ہوں صحیح بس جب یہ افرات اور تفریط عدل کے قائم کرنے میں جب معاشرے میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے نائنصافی کے ساتھ بلکل ٹھیک اس لیے کہ عمومی طور پر جو حدود اللہ کو پامال کرنے کے مرتقبین ہیں وہ طاقتور اور پیسے والے لوگ غریب آدمی اس سے اجدناب کرتا ہے اس میں ڈر کا پہل زیادہ ہوتا ہے اور ان کو آزاد چھوڑ دینا انہیں جہاں دلیر کرتا ہے انہیں اس سے اگلے درجے پر سرکش اور نافرمان بناتا ہے وہاں نچلے طبقے کو بھی وہ دلیر بناتا ہے اور اس کے لیے بھی وہ برائی کی راستہ کو کشادہ کرتا ہے اس میں ایک تو اس کی روح یہ ہے کہ عدود اللہ کی نفعاز میں کسی قسم کی کتاہی تاخیر اور فرق نہ رکھا جائے اور جس معاشرے میں غریب اور امیر کے لیے عدل انصاف اور اس کی جانچ پرک کے اور سزا کے قوانین میں فرق ہوگا وہ معاشرہ کبھی بھی ترقیین اور آسانی کی رہوں پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک کاری صاحب اب یہ جو ہم نے گفتگی کے کفر پر معاشرہ قائم رہ سکتا ہے ظلم پر اور ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتا اس کو ہم آگے ذرا تھوڑا بڑھائیں تو ہم ایک ہماگیریت کی بات کر رہے ہیں اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کا اطلاق انفرادی طور پر بھی انسان پر ہوتا ہے انفرادی عدل سے کیا مراد ہے ابھی تو ہم اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں کیا فرماتا ہے جب عدل انصاف کی بات آتی ہے تو ذہن میں عدالت آ جاتی ہے وہ اپنے جگہ مسلم ہے بات لیکن بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں یہ رہنمائی عطا فرماتا ہے کہ ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے اندر عدل آئے اچھا انفرادی زندگی کے اندر کیسے ہے کہ آپ اپنے اپنے بچوں کے ساتھ عدل کریں آپ اپنے گھر والے قرارے ہیں طرح آج چار شادی الف بار آپ دودھ نوش فرماتے تھے تو ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے تھے اور دوسری طرف سے نوش فرماتے تھے تاکہ اپنے بھائی کا جو حصہ ہے وہ نہ میں لنوں تو کریم آقا علیہ السلام نے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر عدل کا حکم دیا میں یہاں اگر اجازت ہوتے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا سجنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود حکمران ہے اور آپ کا عدل تو آپ کا لا تو مشہور ہے سجنہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے تو ایک گوڑا آپ کو پسند آیا گوڑا پسند آیا تو آپ نے اس سے بات کی کہ میں گوڑا خریدنا چاہتا ہوں اس نے کہا جی خرید لیں تو سجنہ عمر فاروق فرمان لے گئے آپ امیر المومنین ہیں اس وقت تو کہا میں پہلے اس کو چیک کروں گا اگر یہ ٹھیک ہوا تو لوں گا جب چیک کرنے کے لئے گئے تو جناب سوار ہوئے سواری کی اس کو لے کر چلے تو راستے میں وہ گوڑا گر گیا اس کو زخم آ گیا تو آپ نے اس سے واپس کیا اس نے کہا جی میں نے ارادہ تر نہیں گرایا خود ہی گر گیا تو یہ مجھے پسند نہیں آیا وہ پہلے لاغر تھا وہ شخص کہنے لگا جی آپ نے میرے گوڑے کو زخمی کر دیا ہے آپ اس کے پیسے دیں اور یہ معاملہ تیہ کریں تو یہ معاملہ کاظی شرعہ کی دالت میں جاتا ہے میں مختصر کرتا ہوں کاظی شرعہ کی دالت میں جاتا ہے تو سیدہوں میرے فرق فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا آپ نے فرمایا ایک بات یہ ہے یا تو اس گوڑے کے پیسے دو اور یا اس کو پہلی حالت جیسا بنا کے دو جس طرح یہ صحیح سالم تھا تو سیدہوں میرے فرق خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو خریدتا ہوں خرید لیا آگے کاظی شرعہ نے ایک بڑی پیاری بات کی فرمایا یہ جتنے دن دو دن تین دن اس کو لگے اس فیصلے کے لیے جتنا اس کا خرچہ ہوا ہے وہ خرچہ بھی دو اور اس کے گھر چھوڑ کے آؤ اور ایک روایت میں ہے وہ مسلمان نہیں تھا اس نے جب یہ سنیری اصول دیکھا اسلام کا عدل کا انصاف کا تو وہ شخص بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی اللہ اکبر بلکل ٹھیک مفتی صاحب کبلا ہم گفتگو کو اگلے مرے میں لے کے جائیں تو عدل کا عدالت کے ساتھ تعلق جا ہے وہ تو پہلا جو ذہن میں آتا ہے تصور وہ تو وہی ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قرائے کی گواہیاں وہاں پہ دی جاتی ہیں اور اس سے نقصان ہو جاتا ہے ایسے شخص کا جس نے وہ کام نہیں کیا ہو جاتا اور ایسا شخص بچ جاتا ہے جس نے وہ کیا ہوتا ہے تو جھوٹی گواہی عدل کے نظام کو کس طرح سے بگاڑتی ہے کیا فرماتا ہے بلکل یہ تو نظام کو بگاڑنے میں بنیاد بنتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت زور فرما کے اس کی مضمت بھی بیان فرمائی اور جب ہم روزے کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ ایک بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی گواہی دینا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اس کے بوکھا پیاسا رہنے کا بھی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ہم دیگر عبادات انصاف کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے بلکل کیونکہ اس کی بریادت فیصلہ ہونا ہے بلکل اور جو گواہی دینے والے ہیں ایک تو وہ جھوٹ کے مرتقب ہو رہے ہیں جھوٹی گواہی کے مرتقب اور پھر اس کا گناہ ان کو علیدہ سے ہے جھوٹ بولنے کا اور ان کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے جو ناحق فیصلہ ہوگا اور اگلے بندے کے ساتھ جو ظلم ہوگا اس کا وبال بھی ان پر آئے گا ٹھیک کیونکہ یہ کسی کے حق کو مارنے کا باعث بن رہے ہیں اور وجہ بن رہے ہیں اس وجہ سے جھوٹی گواہی سے قرآن مجھے کے اندر جسرا ابھی احباب نے آیات پیش کی ہیں تو اس میں جو سچی گواہی دینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فضیلت بیان کی ہے اور سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر جو اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں وہاں پر یہ ہے واللزین اللہ یشہدون الزورہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی ایمان والے جو عباد الرحمن ہیں اللہ کے بندے ہیں وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے تو ہمیں اس بات کو اس کا اطلاق ہم انفرادی حیثیت میں کریں گے یا اس کا اجتماعی اثرات اس کے ہوتا ہے انفرادی طور پر تو ہوگا جھوٹ بولنے کا گناہ لیکن اس سے معاشرے میں جو انصاف کی اجتماعیت ہے اس کے اثرات دیکھیں نا اس کے اثرات تو پھر معاشرے میں آگے پھیلتے ہیں نا پھر اس میں جو جھوٹی گواہی دینے والا ہے اس کو ظاہری طور پر دنیا میں یہاں فائدہ ہوتا ہے اس کو چند پیسے مل جاتے ہیں اس کی دیکھا دیکھی کہ اس کو پیسے بھی مل گئے اور لوگ بھی جھوٹ کی طرف راغیب ہوتے ہیں یعنی پھر یہ اجتماعی معاشرہ بگاڑ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس سے جہاں پر دیگر نقصانات ہوتے ہیں وہاں تک ہمارے عدالتی جو نظام ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس لئے ہمیں اس کو بہتر بنانے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اور میں یہاں یہ عرض کروں گا خاص طور پر ہمارے وقلا برادری جو ہے ان کے میں سامنے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ وہ دیکھیں کہ آج اگر ہم یہ سوچتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ غلط ہے اور میرا کلائنٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے اور یہ غلط مقدمہ دائر کر رہا ہے پھر بھی ہم پیسوں کے لئے اس کے حمایت کریں گے تو یقین رکھیں کہ قیامت کے دن آپ نے بھی اس کے ساتھ شامل ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے بھی صرف جھوٹی گواہی دینے والا نہیں مقدمہ جھوٹا مقدمہ لڑنے والا بھی اس میں شامل ہوگا اور انصاف کو جو تیج کر رہا ہے اور اس انصاف کے نظام کو خراب کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوگا بہت بنیادی اور بہت قابل توجہ تو باتیں جنابے ڈکٹر فان اللہ صحیفی صاحب نے بھی کی ہمارے مہمانوں نے بھی تو عدل کا جو تعلق ہے وہ ہماری انفرادی زندگی سے پہلے شروع ہوتا ہے اور اس کے اثرات پھر معاشرے پہ اگر ہم اس میں انفرادی سطح پر بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو اس کے اثرات صرف ہماری ذات تک نہیں رہتے ہیں اور خاندانی اعتبار سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں گھریلو مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں معاشرہ بھی اس سے بگڑتا ہے جھوٹی گواہی اگر ہم دیتے ہیں تو اس سے انفرادی طور پر تو گناہ میں داخل ہوتے ہیں لیکن اس سے معاشرے پر جو اثرات اس کے سبت ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور پھر اور ایک طرف جو اشارہ کیا ہے کہ جھوٹے شخص کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ بھی عدل کے ساتھ نائنصافی ہے کہ آپ کسی جھوٹے شخص کے ساتھ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں اور ابھی ہم واپس آتے ہیں تو یہ جو بات ہم کر رہے تھے اس میں ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنے مہمانوں سے اس کا جواب لیتے ہیں کہ جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہر ایک سے اس کے عدل کے بارے میں انصاف کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک روزے داروں کے لیے افتار کے وقت کی دعا ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی زیر ناظرین خوش حامدیت کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو اور آج عدل کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اور ہر ایک انفرادی طور پر اس کا ذمہ دار ہے اپنی گریلو زندگی میں اپنی انفرادی زندگی میں اور اہل خانہ کے ساتھ اپنے حباب کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنے کام کرنے والی جگہ کے ساتھ جہاں وہ کام کرتا ہے اپنے لیندین کے معاملات کے ساتھ عدل کا تصور انسانی زندگی میں ایک ہماگیر پہلو رکھتا ہے کہ جس بھی زاویے سے آپ دیکھیں آپ کو وہاں پہ عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ابھی ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کر رہے تھے کہ عدل اور انصاف یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں یہ ایک ہی چیز کا نام ہے مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ بلا عدل اور انصاف عدل کا جیسے میں نے تعریف بتائی تھی کہ جس کا جو حق ہے جتنا جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دینا عدل کہلاتا ہے انصاف نصف سے ہے اس کا مطلب برابر تقسیم کر برابر برابر دینا یہ انصاف کہلاتا ہے حضرت علی المرتضان عدی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس کو سمجھنے کے لیے کہ قائد موجود ہے آپ سے پوچھا گیا کہ حضور دونوں میں کیا فرق ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر چار شخص ہوں اور چھے روٹیوں ہوں تو ان میں اگر ڈیڑ ڈیڑ تقسیم کر دیں برابر برابر اگر دے دیں تو یہ انصاف ہے کہ سب کو برابر برابر دے دیں صحیح ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے ایک کا روزہ ہے اور ایک تین دن سے بھوکا ہے اور ایک نارمل ہے اب ان چھے روٹیوں کو ان کی بھوک کے مطابق روزہ دار کو زیادہ دینا نارمل کو اس کے مطابق دینا اور جو جس کا حق ہے اس کے مطابق دینا یہ عدل کہلاتا ہے اور یہاں یہ یاد رہے بڑی دلچسپ اور بڑی قابل توجبات ہے کہ ازواج میں حکم عدل کا ہے انصاف کا نہیں ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کے مطابق اس کو دینا یہ عدل کہلاتا ہے انصاف تو ممکن ہی نہیں ہے سبحان اللہ حضرت ابھی یہ جو ہم بات کر رہے تھے اللہ کلکم رائم وکلکم مسئولن ان رئیتی تو یہ بھی عدل کے معنوں میں آتا ہے کہ آپ کی رئیت میں جو لوگ ہیں اور ہر طرح غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی فرما برداری پوری کرے گا عدل و انصاف کرے گا اپنا حکم کے مطابق چلے گا تو یہ بھی اس کے ذمہ ہے اور اسی طرح آقا کی ذمہ غلام کی جو تمام تر ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو پورا کرے گا تو اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ عدل کے معاملے میں جواب دے ہے غلام اور آقا کی جہاں تک آپ نے بات کی اور مجھے حضرت انص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جو آپ کی عظمت ہو پر کیا سرکار نے عدل کا پیمانہ دیا تھا اور کریم آقا علیہ السلام کیا خوبصورت تربیت کی کیونکہ ہر بندے سے مسئول ہے نا ہر سے پوچھے پوچھا جانا ہے تو آپ نے ایسی تربیت کی اور ایسا تربیت کی آپ فرماتے ہیں کہ میں دس سال سرکار دو عالم کی بارگاہ ایک دس میں رہا اور سرکار دو عالم نے کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں ہے ایسی تربیت کی ایسی خوبصورت تربیت کی اور پھر آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے حوالے سے یہ بھی بیان فرمایا کہ اپنے بچوں کو آپ تربیت کریں اور تین چیزوں کا بابت حکم دیا فرمایا انہیں قرآن سکھاؤ انہیں آل رسول کا عدب سکھاؤ اور انہیں محبت رسول سکھاؤ کیونکہ اس کے بابت سوال ہونا ہے کہ آمد کرو تم نے سکھایا کی نہیں سکھایا اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عدل و انصاف پر قائم ہوتا ہے اور عدل کرتا ہے کریم آقا نے فرمایا اسے ساٹھ سال کی عبادت سے زیادہ سواب عطا ہوتا ہے یعنی ساٹھ سال کی عبادت ایک طرف اور جو اس نے عدل و انصاف سے جو کام کیا وہ ایک طرف اور دوسری جواد بلکہ کے سال متسل ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جساں ڈاک سام نے فرمایا حدود کی بات کیا ساری کو یہ حدود کی باتیں ہیں ساری تو فرمایا کہ جس نے حد نافذ کی حد نافذ کی عدل کرتی ہو حد نافذ کی فرمایا چالیس سال اگر بارش برستی رہے اور بارش سے روئیدگی ہوتی ہے جناب اضافہ ہوتا ہے نشنما ہوتی ہے تو فرمایا صفائی ہوتی رہے چالیس سال کی بارش ایک طرف اور ایک کام جو حدود اللہ کے حوالے سے آپ نے کیا فرمایا وہ ایک طرف اس کی چالیس سال سے بھی زیادہ ثواب ہیں تو عدل کی بڑی فضیلتیں ہیں تو رب کائنات ہمارے جو عذاہ ہیں ان کی بابت بھی کل کے بروز قیام اللہ کی بارگام میں یہ عذاہ بول پڑیں گے کہ مالک انہوں نے عدل کیا کے نہیں کیا یہ ہاتھ دیئے تھے اس نے عدل کیا کے نہیں یہ زبان دی تھی اس نے ذکر رائی کیا کے نہیں قرآن پڑا کے نہیں یہ آنکھیں دین یہ آنکھیں اس نے کس طرف صرف کی ہیں یہ پاؤں دی اس نے پاؤں کس کی طرف چرا ہے تو یہ عذاہ بھی کل قیامت کے دن بندے کے حق میں بولیں گے اور اس کے خلاب بھی بولیں گے بلکل ٹھیک رکس صاحب گفتگو ساری کا نچوڑ ہم یہاں پہ لاکے اس کو ختم کرتے ہیں کہ یہ جو ساری خوبیاں اور ساری ہم نے اچھائیاں بیان کی عدل کی اس سے معاشرہ بدلتا ہے انسان کی اپنی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور اس سے اس کا فرق جو ہے وہ اجتماعی طور پر پڑتا ہے معاشرے پہ وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے ایک تربیت کا محول ہم اپنے بچوں کو بھی دے سکیں معاشرے کو بھی دے سکیں کہ جس سے عدل اور انصاف قائم ہو سکے ہماری انفرادی زندگی میں اور اس کے اثرات پھر معاشرے پہ بھی ہو مقشمندی صاحب دیکھئے ہماری مختلف طرح کی نویتیں ہیں مثلا ایک ہی وقت میں ہم ایک طرف بیٹے بھی ہیں ہم بھائی بھی ہیں اسی طرح ہم شوہر بھی ہیں اور ایک استاد بھی ہو سکتے ہیں ایک کسی ادارے کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں مختلف نویتیں ہیں ہماری تو ہر ایک جو ہمارا منصب ہے اس کا تقاضہ اپنا اپنا ہے تو جو نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے کہ ہر ایک شخص سے سوال کیا جائے گا تو ہمیں ہر ایک چیز کے تقاضوں کے مطابق سمجھ کے اس کو آگے بڑھانا چاہیے اب اس میں ایک تو نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرتِ طیبہ ہے اس کے پھول ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے متعلقہ افراد کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے قرآنی آیاتِ مقدسہ جو ہماری رہنمائی فرماتی ہیں جو آج کے پروگرام میں تلاوت بھی کی گئی ہیں اور بہت ساری جو رہ بھی گئیں وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں پھر ہم تیسرے جو ہے اپنی عملی زندگی انصاف اور عدل کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں یعنی اور میں یہاں پر یہ بھی اضافہ کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدل سے بھی آگے ارشاد فرمایا یعنی عدل کیجئے سرہ قبلہ مفتی صاحب تعریف فرما رہے تھے کہ عدل ہے ہر چیز کو اس کے اپنی جگہ پر دے جس طرح آپ کے ساتھ کسی نے سلوک کیا ہے آپ ویسے ہی سلوک کر لیں تو یہ عدل ہے اور اگر آپ اس سے بڑھ کر سلوک کریں تو یہ حسان ہے تو ہمیں تو اسلام نے عدل سے بھی آگے کا احسان کا حکم ارشاد فرمایا تو اسلامی تعلیمات بڑی خوبصورت ہیں اگر ہم اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں تو نہ صرف ہم اپنے گھر کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنے تمام رشتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنے معاشرے کو بلکہ پورے کے پورے عالم اسلام تک جو اگر پھیل جائے تو سبحان اللہ وہ جو قرون اولا کی ہماری یادیں ہیں وہ تازہ ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب جناب قاری محمد زونس قادری صاحب جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب اور جناب ہمارے بہت ہی پیارے محمد افضل نشاہی صاحب پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں اور یقیناً آج کا جو پروگرام تھا جو موضوع تھا وہ بہت اہم تھا اور اس پہ بہت ساری اہم باتیں ہم نے کی اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف پر قائم ہونے کی اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما ہے آج دست رمضان مبارک ہے اور آج کا دن اس کو نسبت ہے ام المومنین سیدہ ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں حدیعہ منقبت پیش کرتے ہوئے ہم نشاہی صاحب سے گزارش کریں گے کہ آخر میں کلام شامل کریں اور انشاءاللہ کل ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے منقبت کے اشار دیکھئے کہ آبروے دین و ملت ماں ختیجہ آپ ہیں آبروے دین و ملت ماں ختیجہ آپ ہیں انتخاب چشم قدرت ماں ختیجہ آپ ہیں کفر کے ماحول میں بھی آپ تھی عفت ماہب پاک سیرت پاک تینت ماں ختیجہ آپ ہیں سب سے پہلے دین حق کی سربلندی کے لیے جس نے دی ہے اپنی دولت ماں ختیجہ آپ ہیں جن کی ہستی ہے سکینت دونوں عالم کے لیے جن کی ہستی ہے سکینت دونوں عالم کے لیے ان کی آنکھوں کی سکینت ماں ختیجہ آپ ہیں آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے مادر خاتون جنت ماں ختیجہ آپ ہیں مادر خاتون جنت ماں ختیجہ آپ ہیں آپ تھی پہلی گواہی جب وہی نازل ہوئی آپ تھی پہلی گواہی جب وہی نازل ہوئی رازدار کنج خلوت ماں ختیجہ آپ ہیں سب خواتین عرب میں دولت ایمان کی جس نے پائی اولیت ماں ختیجہ آپ ہیں ہم قدم تھی مشکلوں میں شاہد و عالم کے ساتھ کوہِ عزم و استقامت ماں ختیجہ آپ ہیں جز براہیم آپ ہیں اولاد پیغمبر کی ماں جز براہیم آپ ہیں اولاد پیغمبر کی ماں کس نے پائی ہے یہ عزت ماں ختیجہ آپ ہیں جب نبی نے کہہ دیا خیر نسائل عالمی جب نبی نے کہہ دیا خیر نسائل عالمی ماورائے ہر فضیلت ماں ختیجہ آپ ہیں انہیں اشار کے سائے میں اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی کل ہمارا موضوع ہوگا دھوکہ تو یہ بہت اہم موضوع ہے اور ہمارے معاشرے سے اس کا بہت تعلق ہے ہماری یہ ٹرسمیشن کراچی سٹوڈیو سے جاری رہیں گی جنابِ افضل نشائی صاحب کلام عطا فرمائے عظم چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے مدینہ تیبا دعا ہے ہم سبھی جائیں مجھ خطاکار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطاکار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطاکار سا انسان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو گل سان مدینے مجھ خطاکار سا انسان مدینے میں رہے شان رمزان شان رمزان شان رمزان ہے مومینوں کے دل کا مجھانے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیڈ آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام میسنا مجھے